میرا نام شیخ اتشاہ میں میں گارڈن کالیج میں سیکنڈ یئر کا سٹوینٹ ہوں گارڈن کالیج میں یہ ایک تاریخی ورسہ ہے اور یہ تاریخی کالیج ہے ڈیڑھ سو سال تقریباً نہ ہو گئے اس کالیج کو مگر اس کالیج آج یہ ہستہالی کا شکار ہے یہاں پہ نہ رنگ روگن ہے بلڈنگ میں نہ یہاں پہ کوئی صحیح طرح کی بنچیز ہیں آدھی کلاس کھڑی رہتی ہے آدھے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ صاف پانی کے بہت سارے مسائل ہیں پانی کا ایک ہی کلر ہے وہ کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے تباہ آل انفرسٹرکچر ہے پنجاب میں اٹھارہ ادارے پریویٹائز کر رہی ہیں جس میں ہمارا گارڈن کالیج بھی شامل ہے جسے یہ مسئلہ ہوگا کہ جن طلبہ کی فیس تین ہزار روپے تھی سالانہ وہ بڑھ کر ستہ ہزار پہ ہو جائے گی ساتھ آٹھ 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 طالبلموں انہوں کے بوجود بھی گارڈن کالیج کے اندر کوئی ایک فوٹو سٹیڈ مشین نہیں ہے اپنی جو طالبلموں کو یا ٹیچر کو سہولت دے سکے یہاں پہ دوسرا مسئلہ جو بڑا ہے یہاں پہ کوئی کیفیٹیریا نہیں ہے اور فرنیچر کا حال تو آپ پوچھیں ہی نا تاریخ میں شاید ایک دفعہ فرنیچر آیا تھا اور وہ ہی ابھی تک استعمال ہو رہا ہے اسی معاملے پہ جائے اسلامی جمعہ طلبہ جو ہے وہ سب لوگوں کو لے کے نوجمانوں کو لے کے سترہ نومبر کو ڈیچوک جائے گی اور انشاءاللہ یہاں پہ طلبہ کے ساتھ مل کے آواز اٹھائے گی اور انشاءاللہ اپنا حق لے گی آپ لوگوں نے کالیج کے مختلف مسائل آپ لوگوں کے سامنے آئے آپ لوگوں نے سنا کالیج کے مسائل کو یہ حکومت کی جو بھی تعلیم دشمن پالیسیز ہیں ہم ایک عرصے سے ان کو ایڈریس کرتے آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ جو ہے ان میں کوئی بہتری نہیں لاسکی اور انتظامیہ نے اس طرف کوئی کان نہیں دھرے تو اب ہم ان تمام مسائل کو لے کر سترہ نومبر کو انشاءاللہ ڈیچوک جا رہے ہیں آپ تمام لوگ اس میں ضرور شرکت کریں اپنی آواز اٹھائیں طلبہ کی آواز اٹھائیں اور ہمارے ساتھ اس آواز میں شریک سٹوڈنٹس رائٹس کنونشن سیونٹینٹھ نومبر ٹو تازن ٹوئنٹی ون اسلام آباد